اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہی واصحابہی وہل بیتہی اجماعین برحمتکا یا ارحم الراحمین سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ حق اور خیر کی بات کے لیے یہ جو ہمارا ینگ اینڈ میریٹ کا ایک پروجیکٹ ہے ایک موومنٹ ہے اس کو جوائن کر رہے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آج کے ینگسٹرز کا دھیان نکاح کی طرف ہے وہ حلال طریقے سے اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے انسانوں کو جو جوڑوں میں بنایا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق کی بات ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو جوائن کرنے کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نکاح کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تکلیف بھی اٹھاتے ہیں مشکت بھی اٹھاتے ہیں اور جو مشکلات پریشانی آتی ہیں ان کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ حلال رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ حلال رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مشکل تو آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مشکل نہ آئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رستے پر چلنا ہے حق کے رستے پر چلنا ہے حلال کام کرنا ہے حرام سے بچنا ہے شیطان کی بات نہیں ماننی تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے آزماتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کبھی بھوک اور رزق کی تنگی سے بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی فینانشل میٹرز کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے وَالْأَنفُسِ کبھی بیماری کبھی اس طرح کے جو جان کا جو انسان کی جان ہے اس کے اندر اس کا نقصان اس کے معاملے سے بھی اللہ تعالیٰ عزمائے سکتا ہے وَالْسَّمَارَاتْ اور ریزلٹس کے برا آنے سے بھی اللہ تعالیٰ عزمائے سکتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اندر کوئی افرٹ پوٹ کی ہے کئی انویسمنٹ کی ہے کسی کام کے لئے کوئی کوشش کی ہے اس میں وہ ریزلٹ نہیں آرہا جو آپ چاہتے تھے لیکن پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَلَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن جو لوگ اس مشکل میں سبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لئے خوشخبری ہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں کہتے ہیں کہ کہ کوئی بھی پریشانی مسئیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لہٰذا ہمیں جو بھی پریشانی مشکل آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ہم اس کے اوپر راضی ہیں وہ لوگ جب مشکل پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم نے کوئی پریشانی ہونا تم نے گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اللہ تعالیٰ گرنٹی دے رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے ان کنتم مؤمنین شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا ہونا چاہیے اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے جب حق کے رستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ قرآن میں اس چیز کی گرنٹی دی ہے اس چیز کی اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ واللہ یحب المتوکلین کہ جو اللہ تعالیٰ کے پر توقل کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے اللہ وَلِجُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے ایمان کے اوپر پکے رہو گے تو میں تمہارا دوست ہوں گا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے دوست بن جاؤ گے کہہ رہا ہے میں تمہارا دوست ہوں گا میں تمہارا سپورٹر ہوں گا میں تمہارا ساتھی ہوں گا تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے رستے میں چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عزماتا ہے لیکن وہ صرف ایک عزمائش ہوتی ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے پہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی لئے کیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ رولز بنائے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملنے کا طریقہ صرف نکاح ہے حلال طریقہ ہے اور نکاح کیا ہے نکاح یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہے نکاح is basically an announcement لڑکی اور لڑکا یہ announce کیے بغیر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ physical ہوں گے یہ announce کیے بغیر وہ physical ہو جائیں تو یہ زنہ ہے لیکن لڑکی اور لڑکا announce کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ physical ہوں گے آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں اور اس میں گواہ اور حکمیر ادا کر دیا جائے تو یعنی نکاح کا اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے کہ یہ لڑکی اور لڑکا pair ہیں together ہیں تو یہ نکاح ہے اعلان نہ ہو تو زنہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنائے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا ملنے کا آپس میں محبت کرنے کا آپس میں جڑ کے رہنے کا ایک دوسرے کے ساتھ physical ہونے کا ایک دوسرے کے ساتھ pair میں رہنے کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ ہے نکاح اور یہ اللہ تعالی نے رول بنایا ہے جب اللہ تعالی نے رول بنایا ہے تو پھر وہ اس رول کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو تھوڑا سا چیک کرتا ہے اگر آپ اس کوشش میں حمد پکڑی رکھیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے رہیں آپ کا ایمان پکا ہو تو پھر اللہ تعالی ضرور آپ کو سکسس دے گا یہ مشکل سے گھبرانا جو ہے نا یہ مومن کا کام نہیں ہے مشکل سے جو گھبراتا ہے نا وہ کافر کا کام ہے وہ کافر ہیں جو اللہ تعالی کے اوپر توقع نہیں کرتے مشکل میں گھبرا جاتے ہیں مومن کا کام ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے حق کے اوپر حق بات کہے پھر چاہے گردن کٹ جائے حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے کہ حق بات کے اوپر یعنی یہ جو نکاح ہے یہ بالکل حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے کہ اس کے لیے آپ نے ڈڑ جانا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا اب اس میں کچھ لوگ کچھ کنفیوینز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کسی نے ہمارا شارٹ کلپ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا ہے اس کو لے کر بتنگڑ بنانے کی کوشش کی ہے کہ عویس نصیر نے کہا ہے کہ اسلام میں صرف لاب میریج ہے تو کسی کی لاب میریج نہیں ہو رہی تھی ارینج میریج ہو رہی تھی تو وہ کنفیوز تھا کہ اب یہ شادی جائز بھی آیا یا نہیں تو یہ تو بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہے لیکن پھر بھی میں یہ کلیریفیکیشن کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں صرف پسند کی شادی ہے یہ بالکل میں نے کہا ہے اور یہ میں نے ہی نہیں کہا یہ اسلام کا اصول ہے اور پسند کی شادی کیا ہوتی ہے کہ جب لڑکی اور لڑکا رضا مند ہو لڑکی ایگری ہو کہ میں اس لڑکے کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں اور لڑکا ایگری ہو کہ میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں لڑکا ایگری ہو تو پھر یہ شادی ہو جاتی ہے اب وہ لڑکی اور لڑکا خود ایک دوسرے کو پسند کریں تو یہ اولین پریورٹی ہوگی کوئی ان کو فورس کر کے ان کو اس پسند سے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند یعنی لڑکی کو کوئی لڑکا اور لڑکے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے تو پھر اس کیس میں پیرنٹس نے اگر ایک دوسرے کے لیے لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی پسند کیا ہے اور وہ لڑکی لڑکا اس کے پر اگری ہو گئے ہیں انہوں نے پیرنٹس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن فرس پیرورٹی لڑکی اور لڑکے کی پسند ہی ہوگی اب ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس یہ کہہیں کہ ہم نے تمہارے لیے چنیا ہے تو تم نے اسی کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کوئی بھی شخص لڑکی اور لڑکے کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ اس شادی کو کریں یا ایک دوسرے کو زبردستی ایک دوسرے کے نکاح میں جائیں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جس میں لڑکی اور لڑکے کی دلی رضا مندی شامل نہ ہو تو یہ بات میں نے کی ہے اور اس کو بالکل کلیر رکھیں یہ میری بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور متعدد حدیث اور روایات ہم پہلے کوٹ کر چکے ہیں آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح اسی کو قرار دیا ہے جو مرد اور عورت لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کریں خود راضی ہوں پھر وہ نکاح ہوتا ہے اگر کوئی فورس کرے تو وہ نکاح نہیں ہوتا اب یہ اگر لڑکی اگر پسند کے نکاح کے ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند اگر آگئے ہیں تو وہ نکاح کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کر دیں یا یہ سمجھیں کہ کئی عویس بھائی نے یہ کہہ دیا ہے کہ لڑکی لڑکے کا اپس میں ملنا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا انجوائے کرنا ڈیٹس پہ جانا اکٹے کھانے کھانا چائے پہ جانا آوٹنگ پہ جانا یہ بلکل ہر صورت ناجائز اور حرام ہی رہے گا پسند کا یا لیو میریج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو نامیرم ایک دوسرے کے ساتھ پھریں اور باتیں کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹس پر جائیں یہ بلکل اسلام میں حرام ہے پسند کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو پسند آ جاتے ہیں تو فوراں نکاح کا پیغام بھیجیں اگر نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے پھر جیسے مرضی چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کہیں سب کچھ کریں لیکن اگر نکاح نہ ہو تو پھر یہ مناسب پھر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ختم کریں یہ بات بھی میں بار بار بتاتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے کو ایسے چھویں جو ان کے لئے جائز نہیں ہے یا علی نامیرم صرف ٹچ کریں ایک دوسرے کو کہاں یہ کہ ہاتھ ملانا کہاں یہ کہ ڈیٹس پہ جانا صرف ٹچ کریں تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں ایک لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی یعنی یہ اتنی ورس چیز ہے اور آخرت میں اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی اور دنیا میں بھی یہ جو اس طرح کا جو گناہ ہے اس کا وبال انسان کے اوپر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک پھٹکار آ جاتی ہے پھر انسان کی زندگی میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رول بتایا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے پھر انسان کو کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مال میں نقصان ہو رہا ہے کبھی جوب میں نقصان ہو رہا ہے کبھی کوئی اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کبھی ڈپریشن ہو رہا ہے انسان کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اکثر اوقات یا تو وہ ازمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ حق کے رستے بھیچا رہے ہیں لیکن اگر آپ نہ حق پہ ہیں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکا ریلیشنشپ میں ہے کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اس کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے اس کے ساتھ دوستی ہے اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے یا کوئی بھی ایسا دوستی والی کیفیت ہے یا ٹائم یا ایک دوسرے کے ساتھ انجوائیمنٹ والی کیفیت ہے تو یہ سارے حرام کام ہیں اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ وہ نکاح کریں اگر نکاح نہیں ہو رہا تو فوراں ایک دوسرے سے رابطہ ختم کریں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں ایک دوسرے سے ہڑ جائیں ورنہ جتنے بھی یہ اس طرح کے غیر شرعی کام ہیں نام ارم کا اپس میں گھلنا ملنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا باعث بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اور اس سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک اور ریکویسٹ اب ایسا نہیں ہے کہ جو مرد اور عورت کی انٹریکشن ہے وہ کسی بلکل ہر صورت میں ہی حرام ہے بعض کیسز میں مرد اور عورت کی انٹریکشن نام ارم ہوتے ہوئے بھی جائز ہے وہ ایسے کہ کسی شاپ کی پر سے کچھ لینا پڑا ہے یا کسی جگہ پر کوئی ایسا مطلب کوئی ٹیمپریری انٹریکشن ہو رہی ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ان کی انٹریکشن ہے وہ بہت لیمٹس کے اندر ہو مرد اور عورت بہت فارمل ہو کر ایک ذرا سخت لحظے میں ایک دوسرے سے بات کریں تاکہ کسی کے دل میں کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی ایسی نرمی نہ آئے جو اسلام میں جائز نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی ایسے پیش کیا کہ جو ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اللہ تعالی نے آپ کو پرفیکٹ پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی اور کتائی کی کا چانس ہی نہیں تھا کوئی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خواتین انٹریکٹ کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتے تھے اور عورتوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے ہاں اگر کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے یا کسی عورت میں نکاح کے پرسپیکٹیو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرسٹ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر ڈالتے تھے اس کیس میں نظر ڈالنا یا دیکھنا جائز ہے لیکن اس کے علاوہ نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ خواتین کو دیکھیں نہ ہی خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں اس کو ہم ایک پوری پردہ سیریز ہے جو ہم یوٹیوب پہ اویس نصیر فیملی چینل کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ پوری ایک پردہ سیریز ہے وہ اس کو آپ لوگ سٹیڈی کریں لیکن یہاں پہ کچھ پوائنٹس کلیر کرنا ضروری تھا اور وہ یہ کہ کسی بھی صورت میں مرد اور عورت کی اس طرح کی انٹریکشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اب مثال کی طور پر بہت ساری خواتین میری بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مجھے کافی آکورڈ لگتا ہے کہ کومنٹس میں مطلب فیزیکل اپیرنس کے بارے میں خواتین بات کر رہی ہوتی ہیں یہ بلکل مناسب نہیں ہے جب میری بھی ویڈیوز خواتین لڑکیاں دیکھیں چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا خیر شادی شدہ ہوں میری ویڈیو دیکھیں کسی اور سکولر کی ویڈیو دیکھیں تو بات کی طرف فوکس ہونا چاہیے نظریں نیچی رکھ کے ہمارے بھی ویڈیو دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ نامیرم کی ویڈیو اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو سکولر ہیں اچھا یہ تو ٹیچر ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکولر یا ٹیچر ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے محرم نہیں ہو جاتے اس کیس میں بھی مطلب نظر ڈالنا دیکھنا مناسب نہیں ہے حتیٰ کہ اگر امام مہدی بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے تو ان کے اوپر بھی خواتین کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اب نظر ڈالیں یا دیکھیں آنکھ بھر کے دیکھیں یا ان کی فیزیکل اپیرنس یا خوبصورتی سے امپریس ہوں یہ خواتین کے لئے پھر بھی جائز نہیں ہے چاہے وہ امام مہدیوں وہ آپ کے نام احرم ہی رہتے ہیں صرف جو ان کی بیوی ہوگی جن سے ان کا نکاح ہوگا یا جو ان کے مہرم لشتے ہیں وہ ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں باقی مرد ان کو دیکھیں لیکن خواتین جب بھی ان کی بھی بات سنیں تو نظریں جھکا کر سنیں اور ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھیں اسی طرح امام مہدی کے لئے میرے لئے کسی بھی ٹیچر کے لئے کسی سکولر کے لئے جائز نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ اکیلے میں ملے یا اکیلے میں بات چیت کرے یا ان کو نظریں بھر کے دیکھیں یا اگر کوئی کلاس یا ٹیچنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر خواتین کو نظر بھر کے دیکھیں چاہے وہ سکولر ہو چاہے وہ امام مہدی ہو چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر ایک کا کام بنتا ہے کہ وہ نامہرم کو چاہے وہ اس کے سٹوڈنٹس ہی ہوں چاہے وہ اس کے ماننے والے فالورز ہی ہوں نظریں جھکا کر رکھے آنکھ بھر کے نا دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ سب سے کہنا تھا یہ خواتین کے لیے بہت نامناسب ہے جو کہ مطلب ایک فن لگتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہو گیا مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن کہ خواتین کی ٹک ٹاکس اور ویڈیوز کے نیچے مرد کمنٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں بہت حسین اور فلان اور مردوں کے ٹک ٹاکس کے اوپر کلپس کے اوپر خواتین کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں دونوں کیسز میں یہ بہت نامناسب ہے خواتین کا کام بنتا ہے کہ نظریں جھکا کر رکھیں مردوں کو دیکھتے ہوئے مردوں کی بات سنتے ہوئے اور مردوں کا کام بنتا ہے کہ خواتین کے معاملے میں نظریں جھکا کر رکھیں اور انٹریکشن میں بہت زیادہ لیمٹ رکھیں اور کسی بھی مرد کو کوئی خاتون جو کہ غیر شادی شدہ ہو پسند آ جائے تو وہ فوراں نکاح کا پیغام بھیجی اگر نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو فوراں ایوائٹ کریں اسی طرح خواتین بھی ایسا ہی کریں اگر کوئی مرد پسند آ گیا ہے چاہے وہ کمارہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کی چار شادیاں نہیں ہوئی ہوئی تو ٹھیک ہے لڑکی بھی اس کو نکاح کا پیغام بھیجی اگر نکاح کا پیغام ایکسپٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح میں رہے اگر نہیں ہو جائے تو پھر بالکل اس کو ایوائٹ کریں لیکن جو شادی شدہ خاتون ہے اس کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے اندر انٹرسٹ لے کسی نامہرم کے اندر انٹرسٹ لے یا اس کے ساتھ بات کرے اس کے ساتھ فری ہو یا اس کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرے یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی یا انٹریکشن رکھنے کی کوشش کرے کسی بھی شادی شدہ عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ زنا جو غیر شادی شدہ خاتون مرد یا عورت ہے اگر اللہ نہ کرے اس سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا کوڑے ہیں لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا اسلام میں سنگسار ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے عوام کی ایک یا بان کے عوام کی ایک کسیر جماعت اس کو پتھر مارے پبلک اس کو پتھر مارے اور اس کو پتھر مار مار کر اس کو سزا موت دے دی جائے یہ اسلام میں شادی شدہ مرد یا عورت سے اگر زنا ہو جائے اس کی سزا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہاں کوڑے اور کہاں سزا موت سزا موت بھی ایسی کہ سنگسار سنگسار بھی ایسا کہ پبلک اس کو پتھر مارے لوگ جمع ہو کر پتھر مارے تو اتنی سخت بات ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت مرد تو شادی شدہ جو مرد ہے اگر اس کی چار شادیاں نہیں ہوئی ہوئی تو ٹھیک ہے وہ کسی عورت کو پیغام بھیج سکتا ہے نکاح کا لیکن کسی عورت کے ساتھ فری نہیں ہو سکتا فرینک نہیں ہو سکتا کسی نامیرم کے ساتھ ڈیٹس پہ نہیں جا سکتا کھانے نہیں کھا سکتا آؤٹنگ پہ نہیں جا سکتا یہ بالکل حرام ہے اگر اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو اگر اس نے اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہے اس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا ہے اس کے ساتھ کھانے کھانے گھمنا پھرنے گپ شپ کرنی ہے تو وہ اس سے نکاح کرے اور شادی شدہ عورت جو ہے وہ کسی بھی نامیرم مرد سے کسی صورت کوئی انٹریکشن رکھ ہی نہیں سکتی اس کے لیے بالکل قطن حرام ہے کیونکہ اس نے خود کو اپنے شہر کے نکاح میں دے دیا ہے ایہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد رہیں گی اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آئیں گے اور اگر ان باتوں پر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ عمر نہ ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مسلمانوں میں فہاشی پھیلے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور جو اس طرح کے گناہ یا غلطیاں جان بھوجھ کے کرتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا ان کے اوپر آتی ہے اور جب پوری قوم اس طرح کے غلطیاں کرنے لگ جاتی ہے تو پھر پوری قوموں کے اوپر سزا آئے ہیں اور تکلیف آنے لگتی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر کبھی اولے برس رہے ہیں کبھی سلاب آتا ہے کبھی زلزلہ آتا ہے کبھی مہنگائی کا توفان آتا ہے کبھی آتا لینے کی لائنوں میں لوگ بھگدر کے وجہ سے فوت ہو رہے ہوتے ہیں کبھی بجلیاں گر رہی ہوتی ہیں کبھی برفانی تودے گر رہے ہیں ہر طرف کوئی نہ کوئی مسئیبت پریشانی ہمارے پر مسلط ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ توڑیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قیود بنائے ہیں ان کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں تاکہ ہمارے پرسنل پرابلمز بھی سال ہوں اور جو قومی سطح پر نیشنل نیول پر اجتماعی معاملات ہمارے وہ بھی صحیح ہوں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عیون و جعلنا للمتقین امامہ